گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز اینڈ فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفاہ اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشرو اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت دے آمین سو چاندے باتیں ہم خدا مد کے کلام میں سے دیکھتی گے یہ جو پام سننے ہے اس کی ہمارے نزدید یا اہمین ہے سو چاندے باتیں ہم خدا مد کے کلام میں سے دیکھتی گے اور اس بات پر بھی گول کریں گے کیوں پام سنڈے جو ایک بڑی سیلیبریشن تھی اور نارے نجائے جا رہے تھے آپٹر فائک دیز کوئی لوگ یہ کہہ رہے تھے اسے بسکر ہو گئے تو ہم مقصد وقت میں خدا کی کلام میں سے دیکھیں گے مددی کی مادفدن جید اس کا اکیس ومہ پانچویں آئیں پڑھیں اور پھر نوویں آئیں سیوند کی بیٹی سے کوئو کہ دیکھ کرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر سوا ہے بلکہ نازوں کے بچے پر نامی آئے اور بیر جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی بکار بکار کر رہتی تھی ابنِ دعوت کو ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوت کے نام پر آتا ہے اور انہیں پالا پر پشاہ آمین خدا من کے کلام کا پڑھ اور سنا جانا ہم سب بھی بائی سے برکت ہو آمین 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 So what is the significance and important of آمسندے کیوں خدا من نے deliberately اس دن کو منتخب کیا کہ وہ یروشلیم میں اس طور سے دا ہوں اس سے پہلے بھی وہ کئی دفاع یروشلیم میں تاخل ہوا اور اس کے بعد بھی وہ یروشلیم میں تاخل ہوا لیکن اس particular دن کو خدا من نے ایک ہائی لائٹ بکشی ہے اور اس کے بڑی پرامننس لی اور ان ساری باتوں کے ہم پاس منظر کو آج دیکھیں گے کہ ایکچولی اس دن یروشلیم میں کیا ہو رہا ہے اور آپ سب واقف ہیں اس پیشنگوئی سے جو زکریہ نبی کی ماتفد کی گئی اس کے نومیں باب میں سیون کی بیٹی سکو کے تیرا بادشاہ تیرے پاس اس کی جو ایک امپورٹنس ہے وہ یہ ہے جیسوس was already known as a teacher he was already famous as a healer اور اگر آپ یاروی دسوی یاروی آنکھ میں دیکھیں وہ یروشلیم کے لوگ پوچھ رہے تھے جب سارے شہر میں حل چل مچ گئے لوگ پوچھ رہے تھے یہ قوم ہے کیونکہ وہ یروشلیمی نہیں تھا وہ گلی کہ شہر ناصرت کا رہنے والا تھا وہ کو کیا جواب دیا کہ یہ ناصرت کا نبی یسو so he was known as a healer he was known as a prophet he was known as a teacher لیکن اس سنڈے کے روز خدا یسو مسیح یروشلیم میں داخل ہوئے تاکہ لوگ اس کو بادشاہ کے نور پر جانے سے جو ذکریہ نبی کی نبوت کی گئی دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس اور وہ لوگوں کو اس نے یہ بتانا چاہتے تھے میں وہ بادشاہ ہوں جس کا وعدہ عیسائیہ نے کیا جس کا ذکر ذکریہ نے کیا جس کا مہمشن جو ہے وہ نبوتوں میں کیا گیا میں وہ بادشاہ ہوں جو دعوت کی اثر اور نسل سے ہے اور میں ہی وہ بادشاہ ہوں جو خدا کی بادشاہت کو اس دنیا میں کائم کرے گا اور جب وہ یروشلیم میں پہنچے تو ایک بڑی بھیر اس کی پیچھے تھی اور وہ کیا کہتی ہے اور ایسی کے دنے سے اور اس کی جڑوں سے برامشاہ سو پیپل نیو یہ وہ سن آف دیوید اور یہی وہ بادشاہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ کیا کہتے ہیں عبر دعوت کو خشانہ خشانہ جو ہے یہ خشانہ ہم کہتے ہیں خزینہ ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے جی پچھلے سال میں نے یہی پیسل ایٹ مینز سیو اس نجات دے خشانہ کا مطلب ہے نجات دے نجات دے ہمیں ابھی نجات دے سیو اس سو وہ یہ کہہ رہے ہیں ابن دعوت ہمیں نجات دے خشانہ کا مطلب کیا ہے ہمیں بچا دے ہمیں بچا دے ہمیں بچا دے سو ایک بڑی آواز جو اس طرح آپ یروسی اللہ میں سن سکتے ہیں وہ یہ کیا ہے ہمیں بچا دے ہمیں بچا دے خشانہ مبارک ہے وہ جو خدامن کے نام پر کون مبارک ہے یسو مزید جو خدامن کے نام پر ابن دعوت جو خشانہ مبارک ہے وہ جو خدامن کے نام پر آتا ہے عالم پانا پر خش انہیں پہ کہاں سے بچایا جائے گا عالم پانا پر آپ پہ ان کو ہاتھ بتا کے مبارک جو سو دیر کونسیپٹ ورس کلیر کہ ہمیں بچنا ہے ہمیں بچائے جانے کی ضرورت ہے اور اس دور میں جو اپروکسیمیٹلی یروسیلیم کی عبادی تھی وہ چالیس ہزار دیکھ رہی تھی اور اس دور میں جو رومی سفیس دیں ان میں سے یروسیلیم وہ دن میکس سفی تھی 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 اس دور میں چالیس ہزار کی عبادی ہونے شہر میں یہ 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 اپروکسیم یہ اپروکسیم اور خاص طور پر عید کے سبب سے جو اس دن یا اس ہفتے میں پاپولیشن کا بولیم تھا یروسیلیم میں تقریباً خائی لاکھ لوگ جو ہیں وہ یروسیلیم میں اپروکسیمیٹلی موجود سو اپروکسیم اپروکسیم اور اگرانے کا مقصد عید فساد کو سیڈی دیکھے لیکن جب ہم جلوس کو دیکھتے ہیں خدا ایسٹرنگ گیٹ سے مشرقی دروازے سے یروسیلیم میں تاپل ہو اور جب ہم اس سارے پروسیشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں بچانے والی کوئی بات نظر نہیں آئی کس پر سوار ہے جدے پس کوڑے نہیں رات نہیں جو بادشاہوں کی سواری تھی بلکہ اس دور میں جو فارمرز تھے وہ گتوں پر سوار وہ کوڑے پر بھی آ سکتے لیکن اس نے ساگردوں کو ان تینسل نہیں بیجا کس کو لے کر آؤ میرے لئے سواری کے دور پر اٹوم اور پھر جو لوگ اس کے ساتھ تھے ڈالیاں ہیں وہ ڈالیاں اس ادھر مکیہ میں نہیں مالی جاتے ہیں رومن اپریشن کو حضور کرنا ایک بہت بڑی بار اور وہ کپڑے اپنے کپڑے اتارتا رکھت سرد پر پچھار رہے تھے تاکہ قداموں کو سوگر آپ بادی نظر میں دیکھیں اپیرنٹلی مبالک بادشاہ جو قداموں کے نام پر آتا ہے ابن دعوت کو حشنہ عالم بارہ پر حشنہ لیکن اس میں کوئی بچانے والی بات نہیں لیکن لوگوں کی ایکسپیکٹیشن وہاں پر ہیں they have already seen the power of پیس دفانوں کو تھمہ رہا مرد زندہ کر رہا اندوں کو بنائی دے رہا ہے پانچ ہزار سے زیادہ کو کھانا دے رہا ہے دفان تھام رہے ہیں مفلوم شفاہ پار رہے ہیں رہا جو بھی سواری ہے جیسے بھی آیا ہے اور جو بھی لوگ اس کے ساتھ ہے جو کام یہ شخص کر سکتا ہے وہ یہ ہے یہ بچا سکتا اور ان کا جو ایک سوچ دی وہ یہ تھی یہ ہمیں رومی اپریشن سے بچا اس سال تقریبا approximately they were under the رومی oppression since about 80 years اسی سالوں سے وہ رومی oppression کی اندر ٹیکس دے رہے تھے بیگاہ دے رہے تھے they have no liberty they have no freedom اور ہیٹل کے بلکل سامنے کیا بنائے گیا تھا قلعہ کیا نامرس کرے گا انٹونیو تقلعہ بنائے گیا تھا ہیکل کے بلکل opposite تاکہ وہ یہودیوں کو monitor کر سکھے یہ تم پہ کیا کر رہے ہیں آج بھی وہ قلعہ موجود ہے اور جب وہ اپنی religious ceremonies رہے ہیں ان پہ نظر رکھنے کیلئے ہے کیونکہ بالکل opposite انٹونیو کا جو قلعہ ہے وہ بنائے گیا تھا اور قلعہ نے deliberately اس Sunday کو جوس کیا کہ آج وہ ایسے Jerusalem میں آگ ہو اور وہ لوگوں کو ایک میغام دینا چاہتا ہے کہ میں پاچ جاؤ لیکن اس میغام کے پیچھے جو بزاہد ہے وہ یہ ہے کہ میرا جو primary مقصد ہے وہ یہ نہیں کہ تمہیں رومی غلامی سے ازاد کرو میرا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے تمہیں گناہ کی غلامی سے ازاد کرو تمہیں موت کی غلامی سے ازاد کرو تمہیں جہنم کی غلامی سے ازاد کرو تمہیں ان بندروں سے ازاد کرو جنہوں نے تمہیں اندر سے باتا ہو اور لیٹر آن ہم رومن اپریشن کو بھی دیکھیں اس لیے وہ بڑے ہمبل میں آ رہا not with a message of war but with a message of peace سلال کا پہ حاملی peacefully no that one was there صرف نعرے تھے اور واضح تھے سو اس جلوس میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لاغ کی آگے پیچھے دو کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں وہ ایک بڑی آواز تھی ایک بڑا مجون تھا اور گرائیس اس دن یہ چاہتے تھے کہ لوگ اس بات کو باور کرنے I am the coming king میں ہی بادشاہ ہوں میں ہی آنے والا بادشاہ ہوں لیکن میں اپنی بادشاہ نہیں دیکھر آیا ہوں میں خدا کی بادشاہ ہوں I have come here to establish the kingdom of God خدا کی بادشاہ تو میں establish کر سو کہاں سے یہ جلوس داخل ہو رہے ہیں مشرد کی درواز کہاں سے داخل ہو رہے ہیں مشرد کی درواز eastern gate of Jerusalem Jerusalem کے کتنے دروازے ہیں 12 gates so it's coming from the eastern gate اور ایک بار جو بائیبل نے اپنے بیانات پہ امیٹ کی ہے لیکن history میں ہر جگہ آیا اور وہ ہی ہے same time simultaneously as Jesus was entering through the eastern gate into Jerusalem بلکل اسی moment پہ exactly اسی time پہ اسی دن روٹین کے مطابق پیٹوس پیٹوس اور اس کی فوج ویسٹرن گیٹ سے یلسلم میں ہیں the very same day لاپن لو یسو کے پیچھے تھے اور لاپن جو لوگ تھے وہ پھلا دوسر کے پیچھے اور ایک ہی time پہ ایک ہی دن ایک ہی شہر میں دو جلوس تاکر ہوئے ہیں east سے کون آ رہا ہے بادش روم یسو بادش روم اور ویسٹرن گیٹ سے کون آ رہا ہے the roman governor رومی governor جو ہے وہ وہاں پہ داتے ہو every year pass over سے پہلے کیونکہ یوگیوں کی سب سے بڑی فیس تھی ہر سنڈے کو فیس سے پہلے پیٹوس پیٹوس اپنی فوج لے کر سپیشل فوج لے کر وہ یلسلم میں آتا ہے جس to remind the jews don't mess with us don't dare to mess with us we are a great army اس scenario میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پام سندے کا جو meaning ہے ہمارے لئے ایک different direction دیتے ہیں پیٹوس جو ہے وہ یہودیہ اور سامریہ اور عدونیہ کا جو ہے وہ گوونڈر اور وہ ایک اپنی زفردست لیجن کو لے کر باہر گا ہے they have traveled for 60 miles ساٹھ میل کا انہوں نے جہاں پہ انہوں سٹیشن ہے کیس لیا کا وہاں سے وہ ساٹھ میل کا سفر کر کے اس پر یوگیوں کو بتا سکھیں we are the king come watch you are our slaves اور اگر آپ اس جروز کو دیکھیں جو 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 بین پوس پوس کے ساتھ ہے they are wearing shining helmets اور سفر دست انہوں نے یونی فار بین ہو رہے ہیں and they are marching without their weaponry تلوائے ہم کے پاس چمک دی اور جو تیر دمان کی پڑھو تھے ان کے پاس آپ نے تیر دمان ہے اور ان کے بھوٹوں کی جو آواز ہیں پورے یرسلم میں پہر رہی ہے that roman emperor is coming رومی فوج آ رہی ہے روم کا بادشا رہ روم روم کا گورنڈر آ رہ اور میسیج میں آپ پہلی بتا دی یہ تھا no romanian don't mess with us we are here to kill you کوئی بھی پکامت کرے گا ہم سے نہیں پڑھ سکتا اور اس ساری background میں first time in history بلا دوسر مسلم سے لار اس سے پہلے بھی جو گورنڈر تھا وہ ہر پیس آور پہ وہ یرسلم میں آتا ہے لیکن history میں پہنی دفعہ آج eastern gate سے ایک اور شخص پیدا تر ہو رہا ہے جس کے لیے تو نالی نالی دا رہی ہے ابن داؤ کو پھوش آج آل مالا پر پھوش آج شیویر اس سی 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 اس تنازم میں جب آپ دیکھیں تو جو پورتیس پائیلت ہے تو مسکرارہ ہوگا کہ یہ جو اس نم گیٹ سے داخل ہوا ہے ان کی کیا جنرت ہے کہ یہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے ان میں اتنی مساعت نہیں ہے کہ ہمارے جو trained army ہیں اور جو لاتینی میں نالے جگھاتی ہوئی یہ ہمارے چاند فوجیوں میں مقابلہ تھا They are good for nothing We are people of war We are trained people پر سوال نہیں ہوں میں گھدے پر سوال ہوں ہمارے پاس دلوارے نہیں ہیں ہمارے پاس بجور کی بجور کی ڈالی کا مطلب کیا میں ہی عالم پالا سے آیا ہوں لیکن میری بادشاہ اس دنیا کے نہیں ہے میری بادشاہ آسمانی بادشاہ میں لوگ کو غلام بنانے نہیں آیا ہوں میں لوگ کو ازاد کرنے ہوں You are the oppressors and I am the redeemer تم نے 80 سالوں سے ہمیں غلام بنائیا ہوں اور وہ ابلیس کو یہ بتانے آیا ہے تو نے باغی عدم سے لوگ کو یہ غلام بنایا ہوا ہے لیکن ایک ہی ہفتے میں جب میں سلی پر جاؤں گا میں ان سارے غلام کو جو مجھ پر ایمان لائے گا ازاد میں تمدیل کروں I will break them and I will make them a free man یہ ودی یہ دیمان جا رہے تھے ابن دعوت ہم پہ بادشاہ ہی کر جس لوگ کہتے ہیں ابن دعوت کے میں یوش انہ ابن دعوت ہم پہ بادشاہ ہی کر لیکن یس مسئل کو یہ بتانا چاہتا ہے تمہارا بادشاہ انسان نہیں ہوگا تمہارا بادشاہ خدا کا بیٹا جلاب کا بادشا ہوگا لاب خدا من بادشا ہے او جلاب کا بادشا اور دوسرا بیگام جو اس پان سندے کے دن خدا من رومن اپریشن اپریشن کو بھی نہیں رہیتے اور جو بن اس رائع کو بھی دے رہیتے وہ یہ ہے کہ آم نا جیو گرافیک کل کی میری بادشا ہی جو ہے اس کتال جرافیہ سے نہیں ہے لینڈ سے نہیں ہے لوگوں سے نہیں ہے میری بادشا کتال دلوں سے ہے آئی لیم in the hearts of the people آئی لیم in minds of the people اور اس دن انہیں بین کنگ from god اور اس identity would decad لیکن دارسل بس منظر میں کیا ہو رہا ہے کیا on that very day in Jerusalem پانو سندے کے دن خدا نے Jerusalem لوگوں کے لیے ایک choice لگ دی ایک choice لگ دی ایک روازنہ لگ دیا ہے who is your king تم کس کے پیچھے جاؤ وہ جو فوج دے کر آیا ہے اور جس کے پاس اتھیار ہے اور دنیا کی طاقت ہے یا تم اس کو بادشاہ آ جاؤ گے جو صلح کا پیغان لے کر آیا ہے اور جس کے پاس قدرت ہے جلال ہے حشتت ہے نجات ہے مصرحی ہے آج کون تمہارا بادشاہ کیا ٹائٹل یوز کرنے شروع کیا؟ آئی ایم سن اپ گا اور انہوں نے کہا کہ اپالو گاڈ مائی فاتر اور ایم ایم اے سن اپ گاڈ میں خدا کیا بیک ہوں؟ یہ وہ ٹائٹل تھا جو ایمپرر یوز کرتا ہے ایمپرر آگسٹس نے یہ ٹائٹل اپنے لیے مختلف کیا اور اس کے بعد رومنز نے لوگوں سے کہا کہ آپ نے ایمپرر کو کیسا نہیں کہنا ہے شینجا نہیں کہنا ہے سن اپ گاڈ بسمال جی گاڈ بسمال جی اور اس کے بعد رومنز کے بعد اس کا جو سکسیسر آیا تائگیریس اس نے بھی اپنے لیے یہ دیوائن ٹائٹل جو ایوز کیے کہ آئی ایم سن اپ گاڈ اور اس نے جب ایک ہی وقت میں دونوں جنوز جو ہے یروسلم میں داخل ہو رہے ہیں مشرقی درمادے سے بھی خدا کا بیٹا داخل ہو رہا ہے اور مگر بھی درمادے سے بھی خدا کا بیٹا جو آپ نے اب خدا کا بیٹا کہتا ہے وہ داخل ہو رہا ہے تو ایک بار پھر سے یروسلم کے لہوں کے لیے ایک چوائس تھی تم کس خدا کی عبادت جو اپنے آپ کو اپانو کا بیٹا کہتا ہے یا تم اس کی عبادت کرو گے جو اپنے آپ کو باپ کا بیٹا خدا خدا کا بیٹا کہتا ہے اور اس روز یہ جو سارا پروسیشن ہے جلوس ہے خدا کی طرف سے ایک میسیج لے کر آیا ہے I am the king گرچہ میں گدے کے بچے پر بیٹھ گا میں حلیم اور فروتن ہوں I have come with no weapons ڈالیاں ہمارے پاس ہیں اور وہ اپنے کپڑے ہمارے آگے بچا رہے ہیں لیکن یسو مسیح کے پاس وہ سب سے بڑا ہتھیار تھا جس نے سب کو شکست دے اس دن وہ ویپن ہی نظر آتا ہے لیکن جمعہ کے دن ہمیں وہ ویپن ہی نظر آتا ہے اور وہ کیا ہے وہ سلیم ہوتا ہے وہ سلیم اٹھا گیا وہ یلسلیم کی گلیوں میں سکیتہ پڑھتا ہوا دمیش کی دروازے سے بارے نکلا ہے اور یہ وہ سلیم ہے یہ وہ بیپت ہے یہ وہ ہتھیار ہے جو اس جہان کے خدا کو اور دنیا کے خدا کو ہمیشہ کلی شکست دے اور سلی پر خدا ہمیشہ کلی شکست دے خدا ہمیشہ کلی شکست دے اپنی بادشاہ کو ہمیشہ کلی شکست دے دائیں دے وارن سندے a ڈنیا کا ہر بادشاہ اس کی آگے چھکے گے ہر قوم اس کی آگے چھکے گا ہر قوم اس کی آگے چھکے گی ہر قبیدہ اس کی آگے چھکے گا اور آج شندہ کنارے ہوں گے آیت خدا منہ میں وہ اپنی کینڈم کا اعلان کر 5 days before his crucifixion یہ بڑی تلیر ہی کام زیادہ یہ پھلا توس کا سامنہ کیا خدا منہ مندے کو بھی آسکتے تیوزنے کو بھی آسکتے بہت but he decided in the same time اور پھلا توس نے پوچھا کیا تو بادشاہ کیونکہ اس کے سامنے روا کیا تھا جب وام سنڈے والے دن خدا نیس و مسیح یرسلم میں داخت ہوئے پھلا توس کے سامنے روا کیا وہ مارنا بھی جاتا تھا اور وہ بچانا بھی جاتا وہ دھرتا بھی تھا کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو رومن ایمپائر جو ہے وہ میرے خلاف ہو جائے اور اگر میں نے اس کو مروا دیا تو ایسا نہ ہو یہ جیوز جو ہے وہ میرے گیج کیونکہ پبلک اس کے ساتھ اس نے اس نے خدا من کی مقبولیت کو دیکھ اس کراون کو دیکھ لیا تھا جو یسو کے ساتھ اور ان ناروں کو دیکھ لیا تھا جو نارے یسو کے لیے لگائے تھے لیکن خدا نیس و مسیح نے اپنی خدمت میں اپنے ہر ایسپیکٹ کا اعلان کر دیا I am son of God I am a prophet I am a healer I am a miracle worker لیکن وام سندے کے دن خدا من نے ہمارے لیے بھی ڈیکلیئر کر دیا یرسلم کے لیے بھی ڈیکلیئر کر دیا ورسلائل کے لیے بھی ڈیکلیئر کر دیا رومنس کے لیے بھی ڈیکلیئر کر دیا اور وہ ڈیکلرائشن یہ تھا I am the king I am the king No doubt Friday کو تم مجھے crucified کرو گے لیکن میں تیس دے در مردوں کے ساتھ I am the king and my kingdom is forever in the world سوزیلو نہ صرف ہم یہ سپر ایمان لانے سے نجات پاتے ہیں بلکہ جب ہم یہ سپر ایمان لاتے ہیں ہمیں بادشاہی میں You become members of the kingdom of God You become citizens of the kingdom of God You live in the kingdom of God You live in the kingdom of God You have power You have power You have authority I am the king of the kingdom of God I am the king of the kingdom of God I am the king of the kingdom of God Jesus is your king یسو آبا جب دشمن آپ کے اقلاب آتا ہے remember Jesus is your king He fights for you وہ لڑتا ہے آپ جانکہ جنہ نہیں لڑتا ہی آبا جانکہ نہیں لڑتا ہے God always win God always win جو آپ کے ساتھ ہے وہ ہمیشہ فاتے ہے کیونکہ وہ بادشاہ He is king and he is the greatest king in the kingdom آپ اس کی بادشاہ پہ شزاہ دے اور شزاہ دے You are princes and prince in the kingdom غلاموں کی طرح نہ رہیں بادشوں کی طرح نہیں شزاہوں کی طرح نہیں جب آپ دعا کریں آپ کے دعا کر کیا ہو جب آپ دین آئیں آپ دیکیتوں میں فتح کی لکھائے ہو You are prince and you are princes آپ کا نجات دہینا دنیا کا بادشاہ ہے گائنات کا بادشاہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے انگلیکسیس کا بادشاہ ہے سب چینوں پہ بادشاہ ہے اور سب چینوں پہ بادشاہ ہے اور سب چینوں پہ بادشاہ ہے اور سب چینوں پہ بادشاہ ہے میں بادشاہ ہوں اور سب چینوں پہ بادشاہ ہے اور سب چینوں پہ بادشاہ ہے اور سب چینوں پہ بادشاہ ہے کم Изن کونطب крутائیتوں میں پہ بادشاہ ہے He is your king He is with you Why the king is with you? To give you victory To provide what you need To care for you To protect you from every harm اور اپنے ساغنالی سکے ہیں You are a prince in the kingdom اور جو کوادی ہیں You are princes You are a prince You are prince in the kingdom You are the prince of God Hallelujah You are prince of God اس لیے جب جلس میں آتے ہیں سانسو کبڑے پہن گیا ہیں آپ پانچا کے دو آپ سے نہ دیں نہ دو گیا ہیں کبڑے اس لیے کر گیا ہیں کہیں جی چپلا نہ پاک گیا اور اپنے اچھائی کبڑے پاک گیا You are prince Hallelujah کوئی آپ سے پوچھے یہ نہ تیار ہو کدر چل دے ہو جب میں شزازہ ہوں اور میں اپنے باق اپنے بانچا یسود ہوں Hallelujah And you are princes of God اس نے آپ کو reject نہیں کیا He loves you He loves you He cares for you اور یہ پانچا میں ہمیں یہ بتا رہا ہے He wants He wants you to be the king of your life وہاں بی زنگی کا بادشاہ He wants to be the king of دعا کریں خدا ہم نے میری زنگی کا بادشاہ خدا ہم نے میرے کرانی کا بادشاہ ہماری زنگی آتے رہتا ہے ہمارے کار ہمارے بندی کی گروہ دیں تحصیلیں جو خدا ہم نے ہمارے کارم مطابق بجاتی ہیں کریں یہ سنا سے آئے دعا کریں یقیناً اس پرعثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفاہ رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین